اگر سیاست کرنے کا شوق ہے تو پھر سیاسی میدان میں آ کر سیاست کی جائے یہ الفاظ کمر زمان کائرہ کے ہیں جن کا تعلق پیپلز وارٹی سے ہے اور کمر زمان کائرہ نے یہ الفاظ جسٹس اتر من اللہ کے لیے کہے معاملہ وہی ہے مخصوص نشستوں کا مخصوص نشستوں کی سماعت کے دوران ایک سوال جسٹس آئیشہ ملک کے جانب سے بار بار پی ایم ایل این اور ان دیگر سیاسی جماعتوں کے وکیل سے پوچھا گیا تھا وہ یہ کہ اگر مخصوص نشستیں تو نتحاد کانسل کو یا تحریک انصاف کو ملیں یا نہ ملیں آپ کا ان سیٹوں سے کیا لینا دینا ہے لیکن اب کمر زمان کائرہ نے جس طریقے سے جسٹس اتر من اللہ کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس سے سمجھانا شروع ہو گیا ہے کہ ان سیٹوں سے دیگر پارٹیز کا کیا لینا دینا ہے سب کو ہی حصہ چاہیے اب تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں بھی اقتدار کی حوث آپس میں سیٹیں بانٹنے اور وزارتیں بانٹنے پر تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ خدا خدا کر کے پی ایم ایل این کو بجٹ مندھور کروانے کے لیے پیپلز پارٹی کی منت کرنا پڑی کمر زمان کائرہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اس وقت سننی تحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کا جو کیس عدالت میں موجود ہے اس کا ایک قانونی پہلو ہے اور دوسرا سیاسی پہلو ہے قانونی پہلو کا فیصلہ تو عدالت کرے گی کس سیٹیں کسے ملنی ہیں ملنی بھی ہیں یا نہیں لیکن سیاسی پہلو کے اوپر جب سوال پوچھا گیا تو کمر زمان کائرہ نے کہا کہ اگر سیاست ججز نے کرنی ہے تو پھر وہ سیاسی میدان میں آکے سیاست کریں قانون کی بات انہیں عدالت میں کرنی چاہیے وہاں سیاسی بات نہیں کی جانی چاہیے ایسا کہنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کیونکہ جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے مسلسل سماعت کے دوران مشکل ترین سوالات الیکشن کمیشن کے وکیل سے بھی پوچھے گئے اور جسٹس اتر من اللہ نے کئی موقعوں پر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے رحمات اور ان کے طریقے کار سے بھی اختلاف کیا ہے اس وقت اگر لارجر بنچ کی اس کیس کی سماعت کے اندر موجود ججز کی رائے کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جسٹس منی وختر جسٹس اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال مندو خیل یہ ایسے ججز ہیں جو اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے بعد شروع ہوا اور جب اس فیصلے پر سوال اٹھا جاتا ہے تو اس پر جسٹس قاضی فائد عیسہ کافی حساس ہیں وہ فوری کہہ دیتے ہیں کہ آگے چلیے اس فیصلے پر بات نہ کی جائے اگر بلے کا نشان واپس نہ لیا جاتا الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنا نشان موجود ہوتا تو یہ کیسی طور پر یہ ساری صورتحال ہی پیدا نہیں ہونے والی تھی